بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سمیرا خان اوفیشل اور سب سے پہلے اہم خبر سے بات چیت شروع کرتے ہیں کہ عمران خان کا وہ بیان جو جی ایسی پیو پر حملے کے حوارے سے انہوں نے دیا تھا اس وقت موضوع بحث بنا ہوا ہے میرے لیے شاید یہ اس لیے اتنی اہم خبر نہیں ہے کیونکہ ہمیں پہلے دن سے حقائق کا پتہ تھا جو ہم آپ کے سامنے بار بار بتاتے بھی رہتے تھے کوشش بھی کرتے تھے کہ بہت سی چیزیں لوگوں کے سامنے لوگ سادہ لوگ ہیں لوگ معصوم ہیں لوگ اپنے سیاستدان لیڈران کو بہت فالو کرتے ہیں ان کی غلطی نہیں ہے تو وہ نہیں مانتے کہ ان کے لوگ غلطی پر ہو سکتے ہیں مگر یہ حقائق ہوتے ہیں کہ جو کسی بھی انسان کی حقیقت جو ہے وہ بعد میں ثابت کرتے ہیں یہ سچ بھی سامنے آ چکا ہے عمران خان صاحب نے خود اب مان لیا ہے کہ جی ایچ کیو اٹیک کا میں نے کہا تھا جی ایچ کیو یہ سامنے مظاہرے کا میں نے کہا تھا اور وہ پرتشدد ہوا اس کے بعد کیا بات ہوئی اس سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں اس وقت میرے پاس یہ تمام ان کے جو بات چیت ہے اس کی پالسی کے جو ان کی پارٹی پالسی ہے اس کے مطابق میرے سامنے ان کی غیر رسمی گفتگو ہے موجود جو انہوں نے صحافیوں سے کی ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں اٹا تارڈ سے انہوں نے شروع کیا کہ میں جیل کی وی آئی پی کمرے میں ہوں اگر اٹا تارڈ سچ بول رہا ہے تو آ کے مجھ سے ملے میڈیا دو منٹ کے لئے آ کر میرے کمرے کا دورہ کرے ڈیت سیل اور دہشتگردی کی مقدمات میں گرفتار ملزمان کے سیل کی دیواریں میرے کمرے کے ساتھ ہیں یعنی یہ تو پہلے کہہ رہا تھا کہ میں ڈیت سیل میں ہوں آپ کو بھی یاد ہوگا مجھے بھی یہی ہمیشہ بتا چلا ہے خان صاحب کے موز سے کہ میں ڈیت سیل میں رہ رہا ہوں اب وہ کہہ رہا ہے کہ ڈیت سیل میرے کمرے کے ساتھ والر سیل ہیں آٹھ فروری آٹھ فروری کو کور کرنے کے لئے جھوٹ پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی مخصوص نشستوں کی ریویو پٹیشن پر چیف جسٹس پاکستان کو بہت جلدی ہے چیف جسٹس سے کہتا ہوں ہماری پچیس مئی کے حوالے سے پٹیشن پر سماعت کی ہوئی ہوئی سب کو پتہ ہے سپریم کورٹ میں اب یک طرفہ معاملہ چل رہا ہے ابھی کچھ دن پہلے آپ کو اتنا بڑا ریلیف مل ہے اس کی باوجود آپ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں یک طرفہ بات چیت ہے وہ کہہ رہے ہیں ہمارے کارکنان ملٹری جیل میں پڑے ہوئے ہیں خان صاحب خدا کے لئے جو اس وقت حقائے گئے نا ثبوت ہیں آپ یقین کریں کہ ہمارے جو بہت سارے رشتدار جنہیں سوابی مردان نوشہرہ آمیہ والی کیونکہ میرا اپنا گھر ہو یا سسرال کا تعلق کوئی نہیں علاقوں سے ہے یہاں پر لوگوں نے نو مئی کے پرتشدد واقعات میں حصہ لیا ہے اور پھر وہ ہمیں منت کرتے رہے کہ ہمارے بچوں کو چھڑوا دیں تو یہ منت کہیں کہ وہ بغیر کسی وجہ کے ملٹری جیل میں پڑے ہوئے ہیں ان کے ثبوت ہیں اس وجہ سے وہ ملٹری جیل میں ہیں کہ انہوں نے جو کارنامے کیے ہیں ان کے ماں باپ بھی اس لیے اب تکریف کے مارے بات نہیں کر رہے کہ ان کے ماں باپ کو ان کے ثبوت دکھائے گئے سرینہ عیسیٰ کے میرے خلاف ویانات سوشل میڈیا پر پڑے ہیں اخلاقی طور پر چیف جسٹس کو ہمارے خلاف مقدمات نہیں سننے چاہیے اس طرح تو چیف جسٹس کے خلاف آپ نے بھی ریفرنس بھی جاوا تھا خیر یہ معاملات میں ساتھ ساتھ یہ کومنٹری سے کرتی ہوں تاکہ آپ کو حقائق کبھی پتہ چلے وفاق پنجاب اور کے پی میں اپنے ممبران پارلیمنٹ کو بھوکھر تال کرنے کا کموہان جی جو بھوکھر تال انہوں نے آج کی ہے یقین جانے اس سے اچھا تھا وہ روزہ رکھ لیتے اللہ معاف کرے مطلب اچھے خاصے تگڑے آدمی ہیں صحت کے حساب سے بھی ٹھیک ہیں کتنی دیرے وہ بیٹھے ہیں علامتی بھوکھر تال کرنے کے لیے آپ کے لیے وہ کانٹینیویس بھوکھر تال بھی نہیں کر سکتے آج ذرا پوچھیں نا لیڈران سے اپنے عمر عیوب صاحب ہیں علی محمد خان کو میں نے دیکھا آسد کیسر کو دیکھا بیرسٹر گوھر کو دیکھا علامتی بھوکھر تال کیا ہوتی ہے مرد میں نہیں آرہا آپ لوگ اس سے تو میرا خیال ہے آپ کے خواتین زیادہ اچھی بھوکھر تال کر لیں گی تھوڑی دیر بیٹھ کے اٹھ گئے کیم ختم کر دیں جی اب تو کل دوبارہ بیٹھیں گے بھوکھر تال ایسے نہیں ہوتی بھوکھر تال پھر ہوتی ہے انہ ہزارے جیسی جو بھارت میں ہوئی تھی تو تھوڑا سا مزاک اڑانا بند کریں لوگوں کے ایموشنز کا لوگوں کو آپ کیا بتا رہیں گے یہ بھوکھر تال ہے کچھ دیر بیٹھے ہیں پھر افتاری کر کے اٹھ گئے ہیں یہ نہیں جوک نیب نے ایک کروڑہ اسی لاکھ کے ہار کی قیمت تین ارب اٹھارہ کروڑ روپے لگائی ہے توشہ خانہ کیس ہو یا ہار ہو یا جوری ہو یا کروکری ہو یا پتہ نہیں اللہ معاف کرے کیا کیا چیزیں ہیں گاڑیاں یہ توشہ خانہ کا بھی مزاق بن گیا حکمرانوں کی ہاتھ ہوں ہم نے پچاس پیسد رقم ادا کر کے نوے لاکھ روپے میں ہار خریدا تھا جو ہمارے پاس موجود ہے نواز شریف اور آصف وری زرداری کے توشہ خانہ ریفرنسز کی سماعت کیوں نہیں ہو رہی بلکل ہونی چاہیے ان کے بھی ہونی چاہیے مجھے پتہ ہے نئے کیس کے بعد کوئی نیا توفہ کوئی نیا توفہ لے کر آئے گا یہ نہیں غصے کا عالم ہے سکتا ہے عمران خان صاحب کا مجھے نو مہی کے مقدمات میں بھی میرے خلاف وعدہ ماپ گواہ تیار کیے جا رہے ہیں نو مہی کے مقدمات میں آپ کے خلاف وعدہ ماپ گواہ نہیں ہے اینی شاہدین کہیں ہوں جنہوں نے آپ کے لوگوں کو توڑ پوڑ کرتے دیکھا ہے یاسمین راشد کی خدا کے لئے مجھوٹ بولا کر ان لوگوں کے بھی ہاں پر ان لوگوں نے کارنامے کیے میں آن ریکارڈ پڑے ہیں اور آپ ان کو بچا رہے ہیں وزیرہ بارد میں مجھے گولیا لگی میں نے جنرل فیصل کا نام لیا تھا اسے تو کس نے احتجاج نہیں کیا تھا توڑ پوڑ ہی تھی یعنی وہ چاہتے ہیں کہ اس وقت ان کے لوگوں کو نکلنا چاہیے تھا اور اصل توڑ پوڑ جی ایس پیو جا کے یا آرمی کی تنظیبات پوستر کرنے چاہیے تھے کمال ہے ویسے چودہ مارچ کو میرے گھر پر حملہ ہوا اور اٹھارہ مارچ کو جوریشل کمپلیکس میں مجھ پر ایک اور حملہ ہوا گزشتہ سال چودہ مارچ کو میرے مکلہ نے یقین دہانی کرائی تھی کہ ہم کہیں نہیں جائیں گے اور تفتیش میں تعاون کریں گے مکلہ کی یقین دہانی کے باوجود رینجرز اور پولیس گھر داخل ہوئی توڑ پوڑ گی اٹھارہ مارچ کو جوریشل کمپلیکس اسلام بار پیشی کی موقع پر پولیس دوبارہ مجھ پر حملہ آور ہے مجھے پتہ لگ گیا تھا یہ مجھے گرفتار کریں گے اپنی گرفتاری سے قبل کارکنان کو جی ایس کیو کے سامنے پرام نحتجاج کی کال دی تھی یہ اب ان کا سب سے اہم سٹیٹمنٹ ہے جس سے یہ آج تک گریز کر رہے تھے جس سے یہ آج تک کہہ دیں میں نے ایسا کچھ نہیں کا اچھا اس کے بعد ایک اور انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہی ہے وہ بتاتے رہے ہم جب پارٹی چیئرمنٹ کو رینجرز اغوا کر کے لے کے جائے گی تو کارکنان جی ایس کیو کے سامنے ہی مظاہرہ کریں گے کیوں کریں گے کیا آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ کسی کرکٹ میچ میں ہارتے قوم کو غصہ آتا تو کیا انہیں حق تھا کہ وہ زمان پارک میں آپ کے گھر آکے توڑ فورڑ کرتے جواب چاہیے آپ کا انہوں نے ہمارے پورام احتجاج کو بغاوت برا دیا خدا کے لیے اٹھائیں ویڈیو کیامرہ کی فوٹیشز اٹھائیں ٹی وی چینلز نے براہ راست دکھایا ہے کہ مسلح افراد جی ایس کیو پر حملہ آور ہوئے ہیں مطلب کیا بات کر رہے ہیں آپ مجھے تو آپ کی سمجھ نہیں آرہی اس قدر ایسے بیانات نہ دیں کہ جس پر آپ کو کل خود شرمندگی ہو جب آپ باہر آئے اور آپ دیکھیں کہ کیا بچگانہ باتیں آپ نے کی ہیں اگر ہم پورام نہ ہوتے تو یاسمین راشد جناہ ہاؤس کے باہر لوگوں کو اندر جانے سے نہ رکھتی یاسمین راشد نے لوکیشن بتائی تھی کہ ہم جا رہے ہیں کور کمنڈر ہاؤس وہاں جائیں گے اس کے علاوہ انہوں نے کوئی بیان سامنے نہیں آئے جس میں انہوں نے کہا ہو کہ جناہ ہاؤس نہیں جانا ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ نو مئی واقعات کے سی سی ٹی وی فوٹیجز آئی سائی نے چوری کی ہیں ابھی آپ دیکھتے تو جائیں اس میں ملٹری کورٹس کے بعد سیول کورٹس کے اندر سپریم کورٹ کے اندر جب یہ نو مئی کے مقدمات سنیں جائیں گے بات چیت ہوگی تو وہ سی سی ٹی وی فوٹیجز آپ خود دیکھیں گے نواز شریف مگر مچ کیانسو بہا کر اپنی حکومت سے کہہ رہا ہے مہنگائی کر دیا اور نون لیگ نے اپنے دورے حکومت میں آئی پیس کے ساتھ مہنگے معاہدے کیے بلکل صحیح بات ہے یہ آئی پیس کے ساتھ مہنگے معاہدوں کی وجہ سے بجلی کی قیمتیں کنٹرول سے باہر ہیں یہی لوگ آئی پیس کو لے کر آئے تھے اب یہی کپیسٹی چارجز دا کر رہی ہے یہ بات تو بلکل صحیح کر رہے ہیں نون لیگ کی حکومت ملکی تاریخ کا سب سے بڑا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ساڑھے انیس ارب ڈالر چھوڑ کر رہی اب یہی کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ دوہزار سترہ سے دوہزار اٹھارہ تک بارہ ارب ڈالر ہو گیا تھا یہ آپ کی اطلاع کے لئے سے بتا لیں دوہزار سولہ میں تین ارب تھا دوہزار سترہ تک یہ نو ہوا اور دوہزار اٹھارہ میں غالباً آپ کے الیکشن جب ہوئے تو اس میں یہ بارہ تک آیا اور دوہزار انیس میں یہ بیس ارب تک ہوئی تھوڑا سا پیچھے کی آداد و شمال بھی دیکھئے رہو یہ کیسی جمہوریت ہے کہ ہمارے پارٹی کے موجودہ چیرمن اور ترجمان کو گرفتار کر لیا ترجمان ساکھ کے پاس سے بہت سی چیزیں برامت ہوئی ہیں پانی کے رسپینسر میں بھی رسک چھپائی ہوئی تھی میں پارٹی کے سینٹرل آفیس پر پولیس چھاپر گرفتاریوں کی مضمت کرتا ہوں اچھا ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے بنو واقع پر فورٹ پر بڑا عراس فائرنگ کا الزام آئیت کیا لیکن خیبر پختنخواہ حکومت نے آپ کے بیان کے برقس پریس ریلیز جاری کی صحافی نہیں سبا آگے سے خان صاحب کہتے ہیں میں تو جیل میں ہوں مجھے کیا بتا یہ سب سے آسان جواب خان صاحب دیتے ہیں مجھے اسی سوال جن ہے کہ آپ ایک پارٹی کے چیرمن ہیں آپ پارٹی کے بانی ہیں آپ پھر اتنے بے وقوفانہ بیان کیوں دیتے ہیں ابھی تھوڑ دن پہلے بھی میں نے یہی بات کی کہ آپ بے وقوفانہ پچگانہ بیانات مد دیں جس کے بعد آپ کو اس طرح معاملہ کور کرنا پڑی لیکن تہاری حساس معاملے پر آپ نے اٹھتے گئے دیا کہ فوج نے سیدھی فائرنگ کرنی ہوتی ان میں سے ایک بچتا بھی نہ جو ایس او پیس کے خلاف ورزی کرتے ہوئے فوج نے خود سیدھی گول گیا نہیں چلائے ایریل فائرنگ کہتے ہیں اس کو ڈسپرسل فائرز کہتے ہیں اس کو ڈسپرسل شوٹس کہتے ہیں اب وہ اپنے بیان سے مکر گئے یہ ریپورٹرز نے ریپورٹ کیا ہے یہ میری بنائی بھی ریپورٹ نہیں ہے صحافی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اپنے بیان سے مکر گئے اور انہوں نے کہا کہ صحافی نے پوچھا ہے آپ نے براہ راست فوج پر بنو ہواقع کی فائرنگ کا الزام عائد کیا آپ کو کون ایسی انفرمیشن دیتا ہے آپ نے پاس کیا ثبوت ہے کیا آپ پانک فوج کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں صحافی نے دوبارہ سوان کیا بانی پی ٹی آئے فوج کی براہ راست فائرنگ کے اپنے بیان سے مکر گئے کہاں میں نے اس سے بڑی بات کی ہے کہ بنو واقعہ پر جوڈیشل کمیشن قائم کر کے حقائق کا تائم کیا جائے گیا چلو شاہد یعنی پہلے فوج پہ ڈال دیا بعد میں جوڈیشل کمیشن یعنی آپ پہلے فساد ڈالیں گے اس کے بعد آپ اس کے اوپر مٹی ڈالیں گے مجھے ایک جیل میں قید کی سزا ہے اور دوسرا جیل میں پی ٹی وی دیکھنے کی سزا دی ہوئی ہے کہا جا رہا ہے کہ اکتوبر تک ملک میں ٹیکنوکرائٹ سیٹ اپ لائے جائے گا آپ اس کی سپورٹ کریں گے صحافی نے پوچھا ٹیکنوکرائٹ سیٹ اپ لانے سے بہتر ہے یہ ملک میں سیدھا سیدھا مارشل لاؤ لگا دیں ویسے بھی ملک میں غیر اعلانیہ مارشل لاؤ نافذ ہے ملک کے معیشت کے بہت برے حالات ہیں ملٹی نیشنل کامپنیاں ملک چھوڑ کر جا رہی ہیں فچ کی ریپورٹ پیسے اس سے مختلف ہے موڈیز کی ریپورٹ جو ہے وہ بھی مختلف ہے جو سمجھتا ہے کہ ملک کو بہران سے نکالنے کا حل ٹیکنوکرائٹ سیٹ اپ میں ہے وہ بے وکوف ہے یہ فچ کی ریپورٹ ہے یہ گورنٹ آف پاکستان کی نہیں ہے نہ فوج کی اور نہ ہی آپ کی ہے ملک کو موجودہ بہرانوں سے نکالنے کا واحد حل صاف شفاف انتخابات ہیں محسن نکوی کے لٹے لئے انہوں نے محسن نکوی فرادیا ہے اور وائس رائے بڑا پھرتا ہے اس کے پیچھے بڑے صاحب ہیں اب پھر جو ہے آپ یہ باتیں کرتے ہیں پھر آپ بعد میں جن سے مضاقرات کی باتیں کرتے ہیں پھر آپ انہیں کہتے ہیں کہ میں نے اپنے فالورز کو خوش رکھنے کے لئے بھی کچھ کہنا ہے خانصب خدا کے لئے کوئی اکل کو ہاتھ مانے وہ کہتے ہیں میں نے کوئی غلطی نہیں کی میں کسی سے معافی نہیں مانگوں گا ان کو چاہیے کہ یہ مجھ سے معافی مانگے چیپ الیکشنر کمیشنر کو جنرل فیض نے نون لیگ سے مل کر تائنات کروایا تھا کیا یہ سچ ہے صحافی میں سوالی جنرل فیض وہی کرتا تھا جو اسے کمر جعوید باجوا کہتا تھا مجھے یقین دلاتے تھے کہ ہم نیوٹرل ہیں کمر جعوید باجوا کمر پر چھوڑا گھومنے کا ماہر تھا جنرل باجوا کی اپنی گیم تھے آج جنرل فیض کو بھی انہوں نے تھوڑا بہت رگڑا دے دیا یعنی وہ کہتے تھے جو جنرل باجوا کہتے تھے اور پہلے کی کہتے تھے کہ جنرل فیض جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ آدمی ہے وہ بہت نیک نیت صاف نیت آدمی ہے خیر اس کے پر بھی باتیں بات کریں گے اب آتے ہیں سب سے بڑے ٹویسٹ کے اوپر ٹویسٹ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو بیان دیا آج دیکھ تو بھوکر تال کا انہوں نے کہا بھوکر تال کرو بڑا مزہ آیا اس کا دیکھیں ایسی بھوکر تال سے میرا گیارہ سال کا بیٹا زیادہ اچھا روزہ رکھ لیتا ہے اب آتے ہیں ان کے اس بیان کے اوپر جی ایشٹیو والے پر آج ان کے اپنے لیڈران نے اسد کیسر نے اس کی تردید کر دی عمر عیوب نے کر دی سلمان اکرم راجہ نے کر دی وہ جناب کہتے ہیں کہ پارٹی میں کسی لیول پر بھی جی ایشٹیو جانے کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا اب خان صاحب کیا کریں گے مطلب یہ کش مکش پچھلے بہت دنوں سے پی ٹی آئی میں نظر آ رہی ہے اب تو پہلے تو یہ تھا نا کہ شبلی فراز کی بات شیر اوزل مروت نہیں مان رہا تھا عمر عیوب کی بات سے اس کو اختلاف تھا اسد کیسر کو اسد کیسر کی بات سے علی امین گنڈاپور کو اعتراض تھا علی امین گنڈاپور کی بات سے عمر عیوب کو پرابلم تھی پھر ایک گروپ بندیا شبلی فراز عمر عیوب ویرسٹر گوھر ایک اور بھی تھا ان میں کون تھا اسد کیسر اور پھر دوسری جانب علی امین گنڈاپور الگ ہو گئے تھے بلکل ان سے اور تیسری جانب شہریہ رافریدی اور شاندانہ گلزار جو تھے وہ اکٹھے ہو گئے تھے اب صورتحال یہ ہے کہ ان لوگوں کا پارٹی کے جو بانی ہے عمران خان ان کے بیان کے اوپر تردید آگئی پارٹی کے بانی کہہ رہا ہے کہ میں نے ان کو جی ایچ کیو جا کر احتجاج کرنے کو بولا اور یہ ان کی پارٹی کے لیڈر کہہ رہے ہیں کہ پارٹی میں کسی سطح پر ایسی کوئی بات تھی اب خان صاحب جانے سلمان اکرم راجہ جانے اسد کیسر جانے عمر عیوب جانے کیونکہ اب بلوائیں گے تو صحیح وہ ان کو پیشی گئے لیا ڈیالا جیل ٹیٹسٹی آگے کیا ہوتا ہے ابھی تک کیلئے اتنا ہے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ